درگوارٹ سنتاون اٹل آواز کے رہواسیوں کو سلپ شوچالے کے ساتھ ہی گندگی سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا نہ تو وارٹ پارشد اور نہ ہی جنپتنی دھی دھیان دی رہے ہیں درگوارٹ سنتاون اٹل آواز بھی رہنے والے لوگوں کا حال ان دنوں کافی بیحال ہے کیونکہ وارٹ میں ہزاروں لوگوں کے بیچ نگر نگم کی دوارہ صرف ایک ہی سلپ شوچالے کی ویوستہ کی گئی ہے جس سے سلپ شوچالے میں ہمیشہ گندگی اور بدبو کا امبار رگا رہتا ہے ساتھ ہی اس وارٹ کی رہواسی گندگی اور بدبو کے بیج اپنا جیون جینے کو مجبور ہیں وارٹ واسیوں کا کہنا ہے کہ جنپتنی دھیوں اور وارٹ پارشد جمعنا ساہو کو اس بات سے کئی بار آوگت کر آیا جا چکا ہے بوجود اس کے سلپ شوچالے کی طرف کسی طرح کا دھیان نہ تو پارشد کے دوارہ دیا گیا ہے اور نہ ہی جنپتنی دھیوں کے دوارہ جس سے وارٹ میں رہنے والے لوگ کافی پریشان ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ ورطمان میں گندگی سے ہونے والی بیماریاں شہر میں لوگوں کو پرحاوت کر ہی رہی ہے اس کے بعد بھی اگر نگر نگم دوارہ وارٹ سنتاون کے سلپ شوچالے کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا تو یہ دربھاگی کی بات ہوگی اس سممند میں جب نگر نگم آیوکت لوکش چندرہ کر سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے الگ ہی راگ علاپنا شروع کر دیا شکی جاری ہے اور کل ہی ہم نے نردیسید کیا ہے کہ سبھی جگہ پہ نالیوں کی سوچالے کی صفائی کی جائے تاکہ عام آدمیوں کو جو بھی ہے سویزہ کا لاب ملے اور سوچتہ سر ویکشن میں بھی ہم کو بہتر رینک لانا ہے اس کے لیے ہم لگاتار تیاری کر رہے ہیں اور لوگوں سے اپیل بھی کیا ہے کہ سوکھا کچھرہ گیلا کچھرہ پرسک پرسک کر کے ہم کو پردان کریں پارشت کا اپنا ویکتنیگت معاملہ ہے اس میں ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن نگم کے مادیام سے لگاتار ہم کام کروانے میں آج چونکوی دھاری کرتا تھا ہر کرمچاری ہفتہ میں دوڑک آتا تھا اور سوپروازر جو ہے روچ پرسان کرتا تھا گندگی یہ گندگی ہے جبکہ سفائی تھا وہاں بیٹھ کے ناستہ بھی کر سکتا ایسا ایسا وہاں نگم کا کرمچاری ہے بہرحال ضرورت ہے نگر نگم اس اور دھیان دیتے ہوئے وار سنتاون کی رہواسیوں کو رہت پردان کرے اور ویوستہ کو درست کرے گرینڈ ایسی ای نیوز کے لیے درگسے نصیم فاروقی کی ریپورٹ